بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم امم آباد اللہ نے توفیق دی ساری عمر اسی کام پہ لگائی اور اسی توفیق کے مطابق جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا اور کر رہے ہیں اگرچہ اس جو کام ہے بڑا اہم کام ہے ملک میں سود کو ختم کرنا اور اسلامی نظام کو رائج کرنا بڑا مشکل کام ہے تو اس میں جو لیڈرز ہیں جو اصل لوگ ہیں ان کو میرے جاہ سے بندہ پسند نہیں ہے لیکن مجھے اس کی کوئی فرواہ نہیں ہے الحمدللہ میں نے ساری عمر انیس سو اناسی میں میں نے سٹیڈمنگ جوائن کیا اور ہر پانچ سال کے بعد اللہ کا شکر ہے یعنی اس میری اس وہ جو عادت ہے اس کے باوجود میری پرموشن ہوتی گئی ہے اور لوگ میری شکیتیں ایمن میرے بوسز کو لگاتے ہیں کہ بھئی یہ عجیب چیزیں لکھتا ہے بندہ حالانکہ بھئی ہم تو اس کو شروع کرنے والے ہیں اور مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے ایک اللہ کا ایک نظام ہے وہ اسی طرح چلے جس طرح اللہ اس کو حصول چاہتے ہیں تو اس حوالے سے جیسے ڈرڈ صاحب نے کہا کوئی بھی آپ کے ذہن میں ہو questions وہ لکھ لیں یا ویسے ذہن میں لے آئے انشاءاللہ ہم اس کا میں بہت مخصصر جوابہ میرا topic ہے اس پر بات کروں گا پھر آپ کے questions کا جواب ہوگا تو سب سے اہم بات جو آج کا میرا موضوع ہے وہ ہے کہ حصص کی training جو میں نے بنائی ہے ایک presentation وہ میرا یہ کمزوری سمجھیں خامی سمجھیں کہ اردو میں میں کمپوز نہیں کر سکتا ساری عمر ٹائم نہیں ملا حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بس وہ تو اس لیے میں نے جب تھوڑی چیزیں بنائیں وہ انگریزی میں بنائیں اور اگر ضرورت پڑی تو وہ میں آپ کو دکھا دوں گا خاص طور پر جو تجارت کے حوالے سے جو LC کا ہے اب LC کھلتی ہے جب آپ نے import کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیوں کھلتی ہے import کس mode کے ذریعے ہوگا وہ مرابحہ ہوگا یا سلم ہوگا یا even مشارقہ ہوگا آپ کیسے بھی کھول سکتے ہیں تو اس پر تھوڑی سی بات اگر ہوئی تو وہ پھر میں اس پہ بات کروں تو ہیسے ہیں کیا شیئرز اس کا دوسرا نام stocks کمپنی ایک ادارہ ہے جس کے جو اساساجات ہیں وہ fixed acid بھی ہیں cash بھی ہے loan بھی ہیں سارے ہیں تو ان سب کو اگر ملائے جائے تو وہ کمپنی کے سارے اساساجات بن جاتے ہیں ان اساساجات کو اگر ہم ایک تمسکات کی یا سندات کی شکل دیں تو وہ ہیسے بن جاتے ہیں اور یہ جو آج کے جو حصص ہیں یہ بنیادی طور پر وہی limited liability والے concept کے بعد آئے ہیں جس میں علماء جو ہیں وہ تقریباً ایک سو سال تک بحث کرتے رہے اور اب پچھلے پچاس سال نہیں بلکہ میں بلکہ میں کہوں گا کہ آج بھی جگڑا تو ہے لیکن دس بارہ سال پہلے تک یہ بیٹھگڑا اس میں یہ ہے کیونکہ شیئرز میں وہ ضروری ہے کہ limited liability اس لیے کہ جو partnership ہے شرکت ہے اس میں سارے جو شریک ہیں وہ responsible ہیں اگر ہم چار لوگ پارٹنر ہیں تو ہماری partnership نے جو بھی finance لیا ہے ہم میں سے ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے لیکن جب یہ ایک public sector میں public قسم کی ایک چیز آگئی کہ لاکھوں لوگ شیئر holder ہیں اور اس کی طرف سے چند لوگ آٹھ دس لوگ پورا manage کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرزے لیتے ہیں اپنی مرضی سے سارا کام کرتے ہیں تو ان کی جو کرتوتے ہیں وہ ان لاکھوں لوگوں کے ذمہ کیسے لگیں اصل مسئلہ یہ تھا اب وہ management کے لیے انہوں نے یہ چیز بنائی اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جو 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 ایسٹ انڈیا کمپنی جو سولوی صدی میں یہاں آئے پہلے انڈیا میں پاکستان میں اور آکے مالک بن گئے وہ آپ حیران ہوگے کہ وہ پیسہ مشارقہ کی بیس پہ لے کے آئے تھے وہاں سے اس وقت تک یہ سعودی نظام کا مسئلہ نہیں تھا اور پھر آپ نے دیکھا یہ چار پانچ سالوں میں دنیا اتنی بدلی کہ اب ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹ کی بیس پر ہے ایون وہ مشارقہ بھوی کو بھی گسیٹ کے ڈیٹ منیج کیا جائے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے شیئر ہولڈر ہیں اور پوری دنیا میں وہ موجود ہیں یعنی ہم اگر میں یہاں سے بیٹھا ہوا نیو یارک مارکیٹ کے شیئر خریدتا ہوں تو آئی ہیو رائٹ دنیا کا اصول اس کے مطابق لیکن میں کس طرح ذمہ دار ہوں جو اس کمپنی کا جو ڈائیکٹر ہے تو چنانچہ یہ کہا گیا اس کو کہ لیمیٹیڈ لائیویلیٹی کمپنی اب لکھا ہوتا ہے بقیدہ ہر کمپنی کے ساتھ ابھی بینک لیمیٹیڈ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شیئر ہولڈر صرف اس حد تک ذمہ دار ہے جتنی اس کی اپنی شیئر ہولڈنگ ہے اور شیئر ہولڈنگ تو آر ایڈی دے چکا ہم آپ جب شیئر خریدتے ہیں ہم آر ایڈی اس کو دے دیتے ہیں تو ایک آر ایڈگلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اب ہماری ذمہ آئی اور کوئی نہیں ہے اگر کمپنی جو ہے اس نے ڈٹ صفر ہو گیا تو یہ سسٹم جو ہے اس پر بحث ہوتی رہی اور بلاخر جو فیصلہ ہوا اب اور ماں کا وہ ابھی بھی اس میں اختلافات ہیں لیکن وہ اختلاف جو ہیں وہ غیر اس میں کوئی ریشنل نہیں ہے ابھی آپ بن اوری ٹون سے جو گراب چھپی کوئی چار پائیں سال پہلے بن موڑنا حلیف جلندری صاحب وغیرہ اس میں یہ بحث کافی حد تک موجود ہے میرے خیال میں وہ بحث غیر ضروری ہے اس میں پڑھنا نہیں چاہیے اب اس سے آگے نکلیں تو پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ یہ کمپنی ہے کیا کمپنی ہے اس میں ہر طرح کے ایسٹ ہیں اس میں ڈیٹ لینا ہے ایک ایسٹ ہے پیبر کہ اس نے کو دینا ہے تو یہ جو شیئر ہیں حصص ہیں ان سب کی نمائندگی کرتے ہیں اب ان شیئر کو خریدا جا سکتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کمپنی جو کام صحیح کرتی ہے حلال کرتی ہے حرام کرتی ہے تو کیا اس میں کاروبار ہو سکتا ہے چنانچہ جب اسلامی بینک بنے شروع ہوئے انیس سو پنجھتر میں سب سے پہلا بینک دبائی اسلامی بینک پھر اسلام انڈویلمنٹ بھی جدہ اور اس وقت پاکستان لیڈر تھا اس سارے کام میں یعنی سب سے زیادہ وجہ اس کی یہی کہ ایک طرف سٹیٹ بینک کہتا ہے ہم اسلامی بنک کاری کر رہے ہیں دوسری طرف اس کا وکیل کوٹ میں جا کہتا ہے نہیں یہ جو بینکوں کا صورت ہے یہ تو ربا ہے ہی نہیں جس کو حرام کیا گیا تو یہ جو ڈائکوٹمی یا دورہ پن ہے دورہ میار ہے شاید اس لیے برحال میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت یہ ہوا کہ بینک اپنی فینانسنگ اور انویسٹمنٹ کیسے کریں گے آپ دیکھیں بینک کے کام کیا ہیں بینک ایک گروپ سے پیسے لے کے جن کے پاس اضافی ہوتا ہے دوسرے گروپ کو دیتا ہے جن کو ضرورت ہوتی اچھا جب دیتا ہے تو اس کی دو شکلیں ایک ہے فینانسنگ اور دوسری ہے انویسٹمنٹ فینانسنگ کا مطلب ہے کہ انہیں گھر بنانے کے لئے دیا گاڑی کے لئے دیا کسی کو بھی دیں آپ تو اس کو فینانسنگ کہیں گے انویسٹمنٹ کیا ہے سرمایہ کاری کرنی ہے کہ تمسکات میں اس سعودی بینک کون سے ہیں وہ لگاتے ہیں ٹی بل میں ٹی بل ساری سعودی ہے یعنی حکومت جو کرزہ لیتی ہے وہ بینک کو ٹی بل دیتی ہے اور بینک ان کو پیسہ دے دیتے ہیں تو اور دوسری تمسکات فیڈ انویسٹمنٹ بانڈ ہیں ڈالر بیر بانڈ ہیں فلاں بہت ساری قسم ہیں سارے سعودی ہیں ربا بیسٹ ہیں اور اسلامی بینک ان میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا تو سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی بینک کیا کریں اب یہ لازمی ہے اب آپ کا سوال ہوگا یہ ہونا چاہئے کہ نہ کریں صرف انویسٹمنٹ فینانسنگ کریں نہیں ایسی آپ انشورس کمپنیوں کے بھی ہیں پھر اگر سعودی بینک نہیں ہے تو اس نے سعودی بینک سے کرزہ لے رکھا ہے تو کیا اسلامی بینک ان کے شیر خریدیں نو اصول کیا ہے کہ ربا کا ایک پائی بھی حرام ہے حرام تو حرام ہے اب وہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو تقریباً سات آٹھ سو کمپنیاں ہیں اس وقت پورے ہماری سٹاک مارکیٹ میں اس میں سے کتنی کمپنیاں ہوں گی جو ان میں کوئی کام نہیں کرتی نہ وہ سود کی جگہ پہ تو پتہ چلے گا دو چار ہیں باقی کوئی نہیں تو اس وقت کے علماء نے اور آج بھی اس کو سکیں اس کو ہم کہتے ہیں سکریننگ کرائیٹی ریا کہ سکرین آؤٹ کرنا ہے آٹھ سو کمپنیوں میں سے کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جن کے شیئر میں آپ اور اس نامت بینک خرید سکیں اور سود سے بچ سکیں تو کرائیٹی ریا دو طرح کے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ان کا بنیادی کاروبار ٹھیک ہو اب بنیادی کاروبار جو ہے وہ غلط ہے اس لئے کسی بھی سودی بینک کے شیئر آپ نہیں خرید سکتے پہلی بات اسی طرح انشورنس کمپنی میں تقافل کی بات نہیں کر رہا انشورنس کمپنی چونکہ وہ حرام ہے انشورنس اس لئے اس کے شیئر بھی نہیں خرید سکتے مری بریوری چونکہ شراب بناتی ہے وہ نہیں خرید سکتے اس کے بعد الحمدللہ ہمارے ملک میں وہ فضولیات نہیں ہیں جو باہر ہیں انٹرٹینمنٹ ہیں یہ ہیں وہ ہیں اب اسلامی ملک ممالک میں آج تو ہر جگہ گڑھڑ ہوگی آج سے بیس سال پہلے تک ملیشیا ایک اور غلط چیزیں بھی ہیں انٹرٹینمنٹ بھی ہیں اور بقیدہ ان کے شیر ہیں تو پوری دنیا سے آواز اٹھی کہ کوئی سکریننگ کرائٹیریہ ایسا ہونا چاہیے جس میں بینک تو دوسرا جو کرائٹیریہ بنا ایک تو تھا کاروبار کا اور دوسرا تھا کہ مالیاتی جو فینانسر ریشو ہے مثلا انہوں نے کرزہ سودی لیا ہوا ہے ضرور لیکن تھوڑا ہے کسی کو دیا ہوا ہے لیکن تھوڑا ہے تو اس طرح کچھ جو ریشو بنی اس کو ہم کہتے ہیں فینانسر ریشو کی بیس پر کرائٹیریہ تو سب سے اس میں جو رکھی گئی ریشو وہ دنیا میں ہے وہ 33% کہ اگر ایک کمپنی ہے اس نے اپنا جو کرزہ لیا ہوا ہے وہ اس کی ٹوٹل ایسٹ کا یا اس کی مارکٹ ویلیو کپٹل ویلیو کا 33% سے زیادہ ہوگا تو اس کے شیئر آپ نہیں خرید سکتے یہ تو دنیا میں تھا ایون امریکہ کا جو انڈیکس ہے ڈاؤ جون اس میں 33% ہے ہمارے ہاں البتہ اس کو مزید ریلیکس کیا گیا چالیس پنتالیس پرسن تک بھی لے گیا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اسلامی کمپنی ہے لیکن میں نے پیسہ کہیں رکھنا ہے میں نے سودی بینک میں رکھ دیا تو اس کا مطلب ہوا کہ میرے کاروبار میں سود کی ملاوٹ ہو گئی لیکن وہ جو ہے وہ 40% تک اگر ہے تو ٹھیک ہے اب یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ علماء نے کیسے اس کو allow کر دیا کہ 40% سود اگر کمپنی لیتی ہے یا دیتی ہے تو allow ہے لیکن بھر allow کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر کاروبار نہیں چال سکتا تو یہ اس طرح کے کرائیٹی ریا سے گزر کے جو کمپنیاں بنتی ہیں وہ دو ڈھائی سو کے قریب کمپنیاں ہیں ہمارے ملک میں اس وقت اب ان کمپنیوں نے جو ملکے ہیں ان میں سے کچھ چند کمپنیاں جو ہیں ان کا انڈیکس بناتا ہے میزان انویسٹمنٹ بینک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیئے میزان دو ہیں ایک میزان کمرشل بینک ہے جس کو میزان عام اسلام بینک ہم کہتے ہیں اور دوسرا میزان انویسٹمنٹ بینک ہے یعنی فکر ہے کہ کہاں لگائیں تو جس طرح کسی دور میں ان ایٹی یونٹ خرید رہے گورنمنٹ کے آج تو ان فارشنیٹ بدکسمتی ہمارا ملک سمجھ نہیں پیچھے جا رہا ہے ہر کام میں ایک دور تھا ایٹی ضیاء مرہوم میں سب سے پہلے جو ادارہ جس کو اسلام کیا گیا وہ ایٹی اور آئی سی پی تھے انویسمنٹ کارپوریشن پاکستان تو آج وہ آپ کہیں نہیں سنتے ہیں ان کا نام بدکسمتی کی انتہا ہے تو اس کی جگہ آج میزان انویسمنٹ فانڈ نے لی ہے تو میزان انویسمنٹ فانڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بقیدہ چاریس پچاس لوگ ہیں جو بقیدہ کمپنیوں کی بیلنشیٹ دیکھتے ہیں اس نے کتنا کرزہ لیا ہے کتنا دیا ہے اچھا اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل فض کیا سو کمپنیاں ایسی ہیں جو اس رینج میں آتی ہیں یعنی تھرٹی سیمن جو بھی ہے اس سے کم ہے ان کا ٹھیک ہے پھر اب وہ دیکھتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ کے تبار سے لاؤس کم سے کم ہو وہ پھر ان میں تیس کمپنیاں ان میں سے چون لیتے آگے ان کا پھر کرائیٹی ریا ہے کہ ان کی تجارت روز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان کے ہاں کیش کا مسئلہ تو نہیں ہے یا اور کوئی تو وہ یعنی ایک شریعہ کا اسپیکٹ تھا دوسرا جو اس کی رسک مینجمنٹ کا اسپیکٹ تھا تو ٹوٹل جو ہنڈر کمپنیاں ہیں اس میں انہوں نے سمپل تھرٹی تو آج آپ اخبار میں دیکھیں گے کم آئی میزان تھرٹی انڈیکس یہ میں انگریزی میں کراچی میزان انڈیکس کم آئی کم آئی آپ نے چونکہ آپ ماشاءاللہ اس میں آپ نے آپ کے کوئی لوگ سننے والے پوچھنے والے کم آئی کراچی میزان انڈیکس اور اس کو تھرٹی لکھتے ہیں تھرٹی کیا چیز ہے تھرٹی کمپنیاں ہیں تو ان کمپنیوں میں وہ وہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں اور اب اس کے لیے پھر وہ ان کا کام فنڈ مینجمنٹ ہے وہ شیئر ہی خرید رہے ہوتے ہیں وہ کام جو میں نے آپ نے انڈویجولی کرنا ہے وہ ہماری طرح جو ریل فیکٹر ہیں بیہائنڈ شیئرز وہ یہاں کام نہیں کرتے افواہیں کام کرتے ہیں ہمارے ہاری پوری دنیا میں یہ معاملہ ہے انفارچونیٹلی یہ پوری دنیا میں جو اپروچ ہے وہ ہے یہی کہ ایک ایسا شخص جو جس کو انفرمیشن نہیں ہے جس کے نارلیج نہیں نہیں وہاں پھر علماء نے کہا وہ جو انٹرس لیا ہے اس کو ڈول آؤٹ کرے اس کو کسی کو دے دے خود یوز نہ کرے تاکہ مجبوری سے خریدہ تو گیا لیکن اس کے جو انکم ہوئی ہے اس کو آپ نے کہیں دینا ہے تو وہاں لگائی گی یہ انکم جو نان شریع کمپلائنٹ انکم ہے شوڈ نہ بی مور دین فائی پرسنٹ آف ٹوٹل انکم آف دیٹ کمپنی یہ بھی ہے اچھا یہ فائی جو ہے یہ پوری دنیا میں ڈاؤ جون کا پاکستان کا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ملیشیا کے حالات دیفرنٹ تھے تو وہاں انہوں نے اس تو انویسمنٹ ہو کہیں اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جس کی ہوتلنگ ہے انٹرٹیرمنٹ ہیں وہ جوہ خانے ہیں تو ان کی انکم اس سے زیادہ نہ ہو اگر وہ سمپل تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم بات جو ہے یہاں پہ وہ ہے کہ سکریننگ کریٹری میں گزرنے کے بعد وہ شیئر جو اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں جو ڈاو جون ساری میزان کے امائی میں شامل ہیں اس کے شیئر آپ کوئی بھی خرید سکتے ہیں یہ ذمہ داری اب ان کی ہے اس کے علاوہ اور بھی کمپنیاں جو بنیادی طور پر جن کا کام جو ہے وہ کوئی سیمنٹ بناتی ہے کوئی ٹیکسٹائل بناتی ہے اور کوئی اس طرح فرٹلائزر بناتی ہے ان کے شیئر آپ خرید سکتے ہیں اب اس میں سب سے اہم بات جو ہے جو دو تین ایشو ہیں دی ٹریڈنگ بدلہ اور مارجن ٹریڈنگ یہ ہیں عام طور پر آتی ہیں تو اس میں سب سے اہم شاوٹ سیلنگ شاوٹ سیلنگ کیا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے میں بیج دیتا ہوں اب اس سے بڑی چوری اور کوئی نہیں سکتی کوئی چیز میں سیل کرتا ہوں کیا مطلب میں نے ایک من گندم بیچی تو میں نے دو ہزار روپے یا تین ہزار روپے مجھے مل گئے اب میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو میں نے تین ہزار لی ہے تو کیوں لی ہے اصل روا تو یہ ہے تو اس کا مطلب ہوا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور بنیادی اصول ہے یہ نہ صرف اسلام کا بلکہ ایک نیچرل لا ہے لیکن اس کی مخالفت دنیا میں اتنی ہوتی ہے کہ شارٹ سیلنگ ایک بنیادی ایک مین موڈ بن چکا ہے شیئر ہوتے نہیں کسی کے پاس آگے بیچتا ہے وہ درمیان میں جو بروکر ہے وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو اتنے ادھار دیئے حتیٰ کہ ایک کمپنی جس شیئر ایک لاکھ ہیں بھیکے ہوتے ہیں دس لاکھ تو یہ جو شارٹ سیلنگ ہے یہ بنیاد ہے ساری خرابی کے تو یہاں پہ آپ نے جب بھی شیئر خرید سب سے ہے کہ وہ شیئر باقیدہ بیچنے والے کی موجودگی میں ہو آج موجودگی کیسی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں فیزیکل شیئر نہیں دیے جاتے بلکہ سی ڈی سی سال پہلے بنائی تھی اس سے پہلے یہ تھا کہ میں شیئر خریدتا تھا اور پھر ایک ہفتے میں شیئر میرے نام ہوتے تھے اور پھر جب میں بیچوں تو پھر مجھے دوبارہ آنا جانا پڑتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک سی ڈی سی سی سنٹرل دیپوزیٹری کمپنی بنائی جو میرے آپ کے بحاف پہ ان شیئر کو انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے اور اگر میں بیچتا ہوں تو میرے نام کی جگہ پہ آپ کا نام آ جاتا ہے لینے مارا تو اس میں کوئی غیر شریع چیز نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور اب اس میں پھر آتا ہے کہ تجارت کیسے ہوتی ہے ٹی پلاس ٹو ٹرانزیکشن کے بعد دو دن ٹھیک ہے آج میں نے یا میرے بروکر نے خریدا میرے بحاف پہ اس کا مطلب ہوا کہ اتوار سووار منگل بدھ کو میں نے پیمنٹ کر کے اس کو لازمی لینا ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ لازمی لینا ہے آپ بیک آٹ نہیں کر سکتے یہ فرق ہے اسلام فائنانس اور یہ سعودی اور کنونشنل فائنانس میں جب آپ آگے سے آگے بیجتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے شورٹ سل کیا آپ خود اس کے مالک بنے نہیں اور آپ نے آگے بیج دیا تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے ہاں تو چلا آپ بتا نا کہ لالیشنس ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن امریکہ جیسے ملک میں تو ایسا پکڑتے ہیں ہر شخص کو کوئی بندہ جان نہیں چھڑا سکتا لیکن وہاں بھی جب دوہزار آٹھ کا گلوبل کرائیسس آیا تو چھے سو کریب کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب گئیں وہ نہیں سنبھال سکے اس لیے کہ یہ جو نیچرل لہ ہے اس کے آپ مخالف اس سے ہٹ کے آپ نے کام کیا جو مرضی آپ کرتے جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے قدرت کے فطرت کے اپنے حصول ہیں جب فطرت انتقام لیتی ہے یا اپنا کام کرتی ہے کوئی نیوز روک سکتا اور یہی وجہ ہے کہ آج یعنی یورپ اور مغرب اور امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ جو سلوگن ان کا ہے انگریزی جو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول ایس ڈی جیز یہ یونائٹڈ نیشن کی ہیں یہ یہ یونائٹڈ نیشن جو یونیس کو ہے انہوں نے بیس کلی جب دو ہزار ہوا تو ایک ملینی ڈیویلمنٹ گول بنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ دو ہزار پندرہ تک سارے لوگ خوش حال ہو جائیں گے دنیا میں غربت ختم ہو جائے گی لیکن آپ نے دیکھا غربت تو جو آپ کا سسٹم ہے یہ امیر کو امیر تر کر رہا ہے پیسہ پیسے کو کھنجتا ہے منی ارننگ منی جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے اور اس کے اوپر شورٹ سیلنگ کچھ نہ ہونے کے باوجود آپ خربوں لے لے تو یہ جو بنیاد ہے اس کو تو نہ ٹھیک نہیں کیا اس لیے کہ شیطان نے مت ماری ہوئی ہے اس کو سارے لوگ جو ہیں مسیحت پانی یہ ان کا سلوگن ہے اور یہ سلوگن اسلام کا بھی ہے اور یہ سلوگن اسلامی بینکوں کا بھی ہونے چاہیے لیکن یہ کہاں سے آیا یہ اس لیے آیا کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اس نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک سمندر ہے بہت وسی غربت کا اس کے اندر چند جزیرے ہیں بلکہ چند انسان ہیں جن کے پاس کھربوں ڈالر ہیں باقی سارے ایسے ہیں اس کے پیشے ہے کیا کہ آپ منی سے منی آرن کر رہے ہیں اب جہاں آپ سیدھے ڈائریکٹ پہنچ جائیں اسلامی بینکنگ پہ دیفرنس بیٹوین اسلامی بینکنگ کیا ہے اگر کوئی بھی بینک وہ حبیب بینک ہو یا میزان ہو اگر پیسے سے پیسہ آرن کرتا ہے درمیان میں آپ نے اسٹ انوال کرنا ہے ایک آپ نے خات کی بوری خرید کے بیچ کے اور جائز طریقے سے بیچیں گے تو پرافٹ کمائیں گے تو جائز ہے اور اگر آپ نے کوئی دون امری کی وہ کام کیا جو یہودیوں کے مسئلی پکڑنے والا تو پھر اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ رہد آل خنازیر بندر اور خنزیر وہ بن گئے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی جو چیز ہے اور وہ یہاں شیئر میں بھی آئے گی تو شیئر میں کیا ہے کہ جب میں خرید آج میں نے اس کو دیا فرض کیا اس کمپنی کے مطابق یہ تھا کہ پچیس پسند دیا یہ مارجن دے دیا اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کرتا ہوں بروکر سے فنانس اس پر سود لیتا ہے تو اسلام فنانس کے مطابق اگر میں شیئر کرنے ہیں تو مارجن ٹریڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے وہ جائز ہے لیکن مارجن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود انتظام کرنا ہے سود پہ آکے پیسہ لے لگائیں گے تو غلط ہے تو اسی طرح ہے انٹرا ڈی ٹریڈنگ یعنی سیم ڈی آج میں خریدتا ہوں کال بیجتا ہوں اگر کوئی چیز ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ جائز ہے مثل میں نے ایک بکری خرید دی آپ کے سامنے آپ علماء ہیں اللہ کے نبی نے ایک شخص کو بھیجا جاؤ بھئی میرا لئے خرید کے لاؤ وہ ایک بکری خرید دی اور وہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیمنٹ کپیسٹی نہیں ہے تو ساہزر آپ نہیں خرید سکتے تو ہے کہ انٹرا ری ٹریڈنگ پرنسپل ان پرنسپل اصولی طور پر جائز ہے اس شرط پر کہ جب آپ نے اگریمنٹ کر لیا پرچیز کر لیا تو اب آپ نے ہر حال میں اس شیئر کو لینا ہے باقی پیمنٹ کر کے یعنی اپنے اس کانٹیکٹ کو پورا کر لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں اس سے پورا ہونے سے پہلے میں آگے بیٹھتا جاؤں گا تو یہ چیز اسلام میں جاہز نہیں ہے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے کہ اس کی قیمت کتنی ہو اس سے زیادہ ہونی چاہیے میں نے بتایا کہ کمپنی کے شیئر ہوتے کیا ہیں اس میں گاڑیاں ہیں بیلڈنگ ہیں انونٹری ہے اور کیش بھی ہے ریسیویبل بھی ہیں جو پیسہ لینا ہے تو کیش اور ریسیویبل مل کے جو ہیں وہ جتنے ہیں مارکیٹ پرائس اس کی اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کو یعنی اگر فرقیا وہ ستر روپے کیش ہے تو آپ ستر روپے کے کیش کو اکتر روپے سے یا انتر روپے سے نہیں بھیج سکتے تاکہ وہ سود نہ بن جائے تو یہ تو تھی اوور آل یعنی شیئرز کا اتنے ٹائم میں میرے خیال میں سی اگر تھوڑا سا میں تجارت کے حالے سے کہ وہ بھی مجھے دیا گیا ہے تجارت دیکھیں وہ اندرون ملک اور بیرون ملک ان دونوں میں لسی ہوتی ہے لیکن زیادہ جو ہے بیرون ملک کے لیے لسی لسی کی ضرورت کیوں پیش چاہتی ہے وہ اس لیے کہ جو بیشنے والا ہے وہ یہ گارنٹی چاہتا ہے کہ خریدنے والا مجھے پیسے دے گا آپ کو پتا ہے یہ ایک شہر میں پنڈی میں میں اگر کسی کو چیز دوں تو مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہ یہ بندہ پیسہ دے گا یا نہ دے گا تو جب پنڈی میں مجھے یا ایک شہر میں مجھے یقین نہیں ہے تو ایک جاپان کا بندہ جب پاکستان میں بھیجے گا تو اس کو کیسے یقین آئے گا تو اس کو یقین دلانے کے لیے یہ لیٹر آف کریڈٹ اس کا نام دوسرا دکومنٹری کریڈٹ اور بہت سارے کرنے والوں کو کوئی فکر نہیں ہے تو چنانچہ مطلب کہ میں فضل کیا بار سے گاڑی امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں بینک کے پاس گیا کہ جی میں ایک گاڑی امپورٹ کرنا چاہتا ہوں یا ایک پوری لٹ امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ ایل سی کھولیں ٹھیک میری پوری چیزیں دیکھ کے بینک کوئی بینک بھی سارے بینک کھولتے ہیں ایل سی کھولے گا اور جو میرا ایک سپورٹ ہے اس کو بھیجے گا وہ نیگوشی ایٹنگ بن جائے گا یعنی اب اس نے سارا درمیان میں نیگوشی کرنا ہے وہ پھر میرے ایک سپورٹ کو اطلاع کرے گا کہ جس سے گاڑی جس کو بھیجنے کی بات کی ہوئی ہے اس نے لسی کھول دی ہے اب تم مال شپ کرو اب گاڑی بھیجو وہ گاڑی اس ترم کے مطابق لسی جو لکھی ہوئی ہے وہ گاڑی شپ کر دیتا ہے اور شپنگ کے ڈاکومنٹ جو ہے مال شپ ہو چکا ہے اور یہ لو اس کے ڈاکومنٹ اب وہ ڈاکومنٹ یہاں ہے تو جس بینک نے کھولی ہے تو وہ فورا اس کلائنٹ کو بلائے گا کہ آپ کی کھولی تھی اس کے ڈاکومنٹ آگئے ہیں آپ ان کو سائن کریں اب وہ آیا اس نے سائن کیا اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک آیا اس کو فینانسنگ کی ضرورت ہے یعنی پیسے کی ضرورت ہے یا سیمپل اس نے بینک کو بطور ایک میڈیا کی یوز کیا ہے یعنی اگر میرے پاس پیسے ہیں میں بار سے چیز مگوانا چاہتا ہوں مجھے پھر بھی بارحال LC کھولنی پڑے گی اب یہاں LC کی کس میں ہے site LC users LC site LC یہ ہے کہ جو ہی آپ دیکھیں گے آپ کو پی کریں گے اور users LC یہ ہے کہ اس میں مدت ایک مہینہ دو مہینہ عام طور پر اس میں 30 days 60 days 90 days 120 days تک کی عام طور پر اس میں اور بھی تفصیل سپلائر کریڈٹ میں ایک چیز باہر سے لے رہا ہوں اور جس سے لے رہا ہوں وہ بھی مجھے کریڈٹ دے رہا ہے یعنی جیسے آپ یہاں پر خرید ہیں اسی طرح آپ باہر آپ نے سیمنٹ کیا پلان خریدا چائنا سے اور خریدت ہے وقت آپ نے کہا جی کہ میں 10 لاک ڈالر ہے یہ میں ایک سال کے بعد دوں گا یا 30 days کے بعد دوں گا تو یہ سپلائر کریڈٹ اب بینک کو میں یوز کر رہا ہوں سمپل اس ایک درمیان میں سالسی کے عمل کے لیے بینک سے فینانس میں نہیں لے رہا کسی لیے مجھے کریڈٹ تو وہ پچھلا کار کھانا دے رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ملانے کے بعد جو ہی جو ہماری پہلے مثال تھی وہ کلائنٹ آیا اس نے کہہ دیا کہ جو چیز آئی ہے اس کے اندر ڈاکومنٹ ہیں وہ ہی ہیں جو میں چاہتا تھا وہ کلک کرے گا فورا جس بینک نے لسی کھولی ہے وہ اس نیگویشیوٹک بینک سے اوکے کر دے گا اور این اس وقت جو اس ایل سی کھولنے والے کا جو ایکاؤنٹ دوسرے ملک میں ہے وہ ڈیبیٹ ہو جائے گا اس کو کہ ایکاؤنٹ ہٹ ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں ناسترو ایکاؤنٹ این ایس ٹی آر ایس یعنی ایم سی بی کا میزان بینک کا حبیب بینک جس نے پاکستان میں ایل سی کھولی ہے اس کا ایکاؤنٹ جو نیو یارک میں ہے وہ ناسترو ایکاؤنٹ ہوگا یعنی وہاں میرے پیسے پڑے ہوتے ہیں بینک کے یہاں ایسا نہیں ہے دنیا میں تماشا بناؤ ہوگا کہ جو مردی جیسے ہوتا نا ہمارے ہاں جو مال لیتے بھی ہیں پیسے پیر نہیں کرتے تو اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ورڈ بینک اور آئی ایم اف اتنی سخت کنڈیشن وہ کنڈیشن کیا ہے کہ ہر بینک کا اتنا میریمم پیڈ اپ کیپیٹل ہونا چاہیے یہ رسک منجمنٹ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اس میں ایک بیزل ون بیزل ٹو بیزل تھری بقیدہ ایک اور بنے ہوئے ہیں بی ای ای سی ای ال بیزل اگر آپ جائیں گوگل پہ دیکھیں وہ کیا ہے وہ بیسیکلی جو ان کا پورا جال ہے دنیا میں جو بڑے بینکنگ گروپ ہیں سیٹی بوک ہیں ایچ ایس بی سی ہیں فلاں ہیں یہ ان بڑے گروپوں کے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نے کسی طریقے سے دنیا میں کاربار ہو بھی اور اس میں نقصان نہ ہو تو اس طرح یہ پورا عمل کمپلیٹ ہو گیا اب اسلامی بینک جو ہیں وہ مرابحہ کی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں اور سلم کی بیس پہ بھی اس میں ایمپورٹ بھی ہے ایکسپورٹ بھی ہے اور مشارقہ کی بیس پہ بھی ہونا مشارقہ کی بیس پہ چاہیے اب اس میں ایک بہانہ یہ ہے کہ مشارقہ میں لوگ جو پروفٹ چھپاتے ہیں لیکن اگر ایک کنسائنمنٹ ہے تو اس میں کیسے پروفٹ چھپا سکتا ہے کوئی کیونکہ میں نے اگر جاپان سے ایک چیز ایمپورٹ کرنی ہے یا چائنہ سے چیز ایمپورٹ کرنی ہے مثال کے طور پر گورنمنٹ نے چیز چاہیے اپنے کسی کام کے لیے بیڈنگ مانگی میں نے بیڈ کیا اور وہ بیڈ مجھے پیل گئی اور وہ بیڈ ہے کیا کہ وہ مشینری میں نے واپڑا کو یا گورنمنٹ کے کسی دارے کو باہر سے مگوا کے دینی ہے اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو مگوانا ہے اب میں وہ باہر دوسرے ملکوں سے پتہ کرتا ہوں اور درمیان میں بنک انوال ہوتا ہے اور اس میں یہ پتہ چل کے باہر وہ اتنے ملین ڈالر کی ہے اور بقیدہ اس میں ایکسپورٹ آرڈر امپورٹ آرڈر ہے اور یہاں جو ہے وہ آرڈی اس کی قیمت میں نے پہلے ہی تیہ کر لیا تو اس میں تو کوئی جھوٹ کوئی دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں تو مشارکہ ہو ہو سکتا ہے نا اور اس میں کوئی پروفٹ چھوے گا بھی نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بینر اکرامی تجارت میں مشارکہ کنسائنمنٹ بیسز پہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اسی طرح سلم کی بیس پہ بہت اہم ایکسپورٹ برامدات ہو سکتی ہیں سلم عام طور پر ہوتی ہے ایسی جو میس لی ایشیا فنجیبل گوڈز پہ ہوتی ہے سلم میں یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے وہ پوری 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 پیمنٹ ایڈوانس کرنی پڑتی ہے تو فرض کیا ہم دیکھتے ہیں کہ میں چاول کا ایکسپورٹر ہوں اور مجھے دبائی سے ایک آرڈر ملا کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیسے مجھے فنانس کریں گے تو میزان بینک والا بندہ کہ بتائیے آپ کے پاس کیا ہے میں کہوں گے دیکھیں میرے پاس آرڈر ہے میں نے فلان تاریخ کو شپ کرنا ہے یہ اس کی قیمت ہے تو ٹھیک ہے تو اب یہاں یہ ہے کہ مشارکہ کر سکتے لیکن وہ بینک نہیں کرتے تو دوسرا حل یہ ہے کہ ہم سلم کرتے ہیں دوسرے حضوں میں جس طرح کسان سلم کی بیس پہ سلم فائنانس پیسہ لے سکتا ہے اسی طرح تاجر بھی لے سکتا ہے تو بینک کہے گا جی کہ آپ ہمیں سلم کی بیس پہ پہ پروائیڈ کر لے گا کہ آپ آج سے بیس دن کے بعد اتنے تن چاول جو ہے وہ دیں گے جب وہ لے گا پھر بینک اس کو ایجنٹ بنائے گا اور بطور کیونکہ اصل اگریمنٹ کس کا ہوا ہے اس کلائنٹ کا تو بطور کلائنٹ اس کو ایکسپورٹ کر دے گا تو تجارت میں یہ چیز بہت آسان ہے اور ہو سکتی ہے اور اگر اس حد تک بینک کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ بینک ہے کیا میں بتایا تھا سالسی کا عمل ہے کچھ لوگوں کے آباد پیسہ ہے کچھ کے پاس نہیں ہے دونوں کو ملانا اس کا مطلب ہوا کہ ایک 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 لوگوں کو جاب مل رہا ہے لوگوں کے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ایک چیز دنیا کے کونے میں ہوتی ہے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے اور جب آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ لینے کا حق ہے ایک پہاڑی پہ بیٹھا ہوا وہ اس کو چیز مل رہی ہے کیسے مل رہی ہے کہ دنیا میں نظام اللہ نے یہی طلب و رسد کا رکھا ہے یہ نیچرل نظام ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ رہشیہ کا نظام نہیں چل سکا اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہر شخص کا ہے وہ رسک لیتا ہے یہاں سے وہ تاجر ہے راجہ بزار سے خرید چین چھوٹی دال لیں سب چیزیں اور پتہ نہیں کیسے گھوم گھام کے وہ جاتا ہے اور جتنا وہ رسک لیتا ہے جتنی ویلیو ایڈ کرتا ہے اس کو پرافٹ کماتا ہے اسلام نے اس کو جائز کہا لیکن اگر وہ کہے کہ میں کچھ نہ کیے بغیر تو کروں تو وہ پھرے اسی طرح جو ابھی جو دکٹر عبیبراہ صاحب بات بتا رہے تھے خالد عساق صاحب مرہوم کی سولجل بازار کراچی میں ان کی لیبریری تھی میں سٹیٹ بینک میں تھا چونکہ میرا شعبہ اسلامی بینک تھا اور اللہ نے تھوڑا سا مجھے نالج دیا ہے عربی کبھی تو ہماری سٹیٹ بینک کی لیبریری میں کتاب میں بڑی کم تھی تو ہمیں ضرور پڑھتی تھی وہ اولین دور تھا اس وقت جو اس یہ بنیادی کہ مرابحہ جائز ہے تو کیا جائز ہے تو مینی ٹائمز ہم ان کی لیبریری میں سول جب آتے تھے اب وہ چونکہ ایک ایڈوکیٹ تھے اللہ ان کو مغفرت کرے ہم کیا کہہ سکتے ہیں یعنی ایک شخص فوت ہو گیا ہے تو جب فوت ہو ہے ان کی اپنے اولاد نہیں تھی آج بھی ان کی جو لیبریری ہے وہ لمز لاہور میں پھر جاتے انہوں نے وہ پوری جو ہے وہ لمز کو دے دی پوری کتابیں جو ہیں وہ لمز میں آپ جائیں گے نا لاہور میں تو ایک پورا وارڈ جو اس کا ہے لیبریری کا وہ خالد ایساک ایڈوکیٹ لیبریری تو کہانے کے مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی ایک جتنا پڑتا جاتا ہے اتنا ہم اشش ہوتا ہے ایک عام لفظ ہمیں اللہ کے نظام پہ اللہ کے رسول کے دیوی سسٹم پہ ہمیں بڑی حیرت آپ سے سوال کیا گیا جی قیمتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں آپ ان کی قیمتیں مقرر فرما دیں آپ نے کہا نہیں آپ اندازہ لگائیں جواب بڑا عجیب دیا کہ میں اللہ کے ہاں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ بیچنے والا یا خریدنے والا جو ہے ان میں سے کوئی کہے میرے ساتھ کروں گا تو اس کی قوالٹی میں لوگ کریں گے آپ نے دیکھا کہ گوشت کی قیمت اگر آپ فکس کر دیں گے تو بکرے کی جگہ پتہ نہیں کیا لوگ بیچیں گے تو میرے خیال میں جو ساری چیزیں میں چاہتا تھا ٹائم تو بالکل نہیں رہا تو وہ میں مختصر کوشش کی ایکسپورٹ کر کے آپ نے شپ مال کر دیا تو اب آپ کے پاس ایک بیل ایکس چینج ہے یعنی آپ پر رسید ہے ہزار ڈالر کا آپ نے چاہول ایکسپورٹ کیا لیکن اس نے دینے پیسے ہیں سکسٹی ڈیز کے بعد آپ کو پیسے چاہیے ابھی تو اس کو کہیں گے پوسٹ کہ میں ایکسپورٹ ہوں مجھے شپ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے میں نے بینک سے سلم پہ پیسہ لے لیا تو یہ اس کی سلم کی ایک مثال ہے یہ اس کا پورا تفصیل ہے یہ استثنہ پری شکمنٹ ہے یعنی میں اگر فض کیا ریڈی میٹ گارمنٹ ہے کوئی اور چیز ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں بنتا حالان کہ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں جہاز بھی بنا سکتے ہیں سب بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو ٹیکزیشن کا نظام جو پولیسی ایسی ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں بنتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جتنی یہ کہانی ہیں بار بار کہ ایکسپورٹ نہیں ہے آپ نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اپنے روپیہ کا ستیاناز کر دیا اور اب حل یہ ہے کہ ایکنامک کوارڈیشن کمیٹی میں یہ سمری پیش ہوتی ہے کہ اب ہم چاول پیاز اور آلو ایکسپورٹ کریں گے اپنے ملک میں چیز مہنگ کر رہے جائے آپ نے کپڑا بنا کے بلکہ گارمن بنا کے بیچی تو اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملا پیسے بھی زیادہ ملے آپ کارٹن بیچے جا رہے ہیں چاہ پہلے تو کارٹن تھا اب آپ پیاز بیچ رہے ہیں اور بقیاد سمری پیش کی جاتی ہے یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ بیچیں گے اگر تو یہ پھر کیا حال ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز یہاں بنائی ہے اور آپ اس کو باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اس میں استثناء جو سنت سے ہے وہ اس میں آ سکتا ہے اور میرے خال میں یہ کافی ہے